السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ حسرات بخیر ہوں گے لوگ مختلف مسائل معلوم کرتے ہیں کسی مسئلے کا تعلق نماز سے ہوتا ہے کسی مسئلے کا تعلق روزے سے ہوتا ہے کسی مسئلے کا تعلق دین اور شریعت سے ہوتا ہے اسی طریقے سے بعض ایسے مسئلے معلوم کیے جاتے ہیں یا یہ کہہ لیجئے کہ دعائیں معلوم کی جاتی ہیں جس کا تعلق زندگی سے ہوتا ہے معاشر سے ہوتا ہے گھرے لو زندگی سے ہوتا ہے تو ایسا ہی مسئلہ آیا ہوا ہے ایک صاحب نے مسئلہ یہ معلوم کیا ہے کہ شادی ہوئی اور چند ہی مہینے ہوئے اور میاں بیوی میں نائتفاقی ہو گئی ہے اور ایسی نائتفاقی ہوئی ہے کہ بیوی شوہر سے بولنا پسند تک نہیں کرتی ہے تو آپ ہمیں کوئی دعا بتا دیں یا کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے میاں بیوی کے درمیان جو محبت ہوتی ہے آپس میں جو پیار ہوتا ہے وہ قائم رہے اور محبت پیدا ہو جائے تو اس کے لئے میں آپ حضرات کو ایک چھوٹا سا عمل بتاؤں گا یہ کوئی بھی کر سکتا ہے جس کے ساتھ میں یہ مسئلہ پیش آئے ایک چھوٹا سا عمل ہے ہر نماز کے بعد کرنا ہے نماز کی پابندی کرنا ہے نماز کی پابندی تو ویسے ہی بھی مسلمان کو کرنی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومنین کے میراج ہے اور ایک دوسری حدیث میں آئے کہ نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی تھنڈک نماز میں ہے اور نمازوں سے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں صحابہ اکرام کا یہی معامل تھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب کوئی مسئلہ پیش آتا کوئی پریشانی اور کوئی دقت پیش آتی تو وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوتے نماز پڑھتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تو یہ جو ہم آپ کو عمل بتانے جا رہے ہیں یہ ہر نماز کے بعد کا عمل ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے تو ہر نماز کے بعد یا فتح یا فتح ایک سو پچیس بار پڑھ کر آپ کو دعا کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یا فتح ایک سو پچیس مرتبہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس مسئلے میں پریشان ہیں ہماری پریشانی کو دور فرما ہماری آپس میں جو محبت ہونا چاہیے پیار ہونا چاہیے وہ محبت اور پیار قائم فرما تو یا فتح ہر نماز کے بعد ایک سو پچیس مردہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر چاہا تو میاں بیوی محبت قائم ہو جائے گی پیار قائم ہو جائے گا اور جو زندگی ہوتی ہے خوشکبار زندگی وہ انشاءاللہ آپ کی لائن پہ آ جائے گا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ